بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے درست کے ساتھ میں قاری محمد عمران جوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں یا ایوہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی و لا تموتن الا و انتم مسلمون ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ضرور تمہیں صرف موت اسلام کی حالت میں آئے عیسیٰ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے حضرت مقاتل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عوث اور خزرج ان دونوں قبیلوں کے درمیان زمانہ جہلیت میں لڑائی رہتی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی پھر ایک مرتبہ عوث اور خزرج سے تعلق رکھنے والے دو آدمیوں میں سے ایک نے دوسرے پر فخر کیا عوث قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی نے کہا کہ خزیمہ ابن ثابت بھی ہم ہی میں سے تھے جن کی گواہی دو کے برابر مانی گئی اور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہم ہی میں سے تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا اور عاصم ابن ثابت اور صاحب ابن معاز جن کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل گیا تھا یہ بھی ہم ہی میں سے تھے اور بنو قریضہ کے متعلق ان کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تھا اب جو خزرج جی تھا اس نے کہا کہ ہم میں چار آدمی ایسے موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو محکم کر لیا ہے ان میں عبی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے معاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انسار کے سردار تھے اب اسی طرح گفتگو جاری تھی کہ دونوں ہی غصے میں آگئے اور دونوں فخری اشعار پڑھنے لگے عوث اور خزرج کے باقی افراد اصلاحہ لے کر آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اس وقت اللہ تعالی نے اس آئے مبارکہ کا نزل فرمایا اس آئے مبارکہ میں حق قطعات ہی اس سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق قطعات ہی کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کا ذکر کیا جائے اور اسے بھلایا نہ جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری سے بچا جائے آیت نمبر ایک سو تین وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ترجمہ ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو اور اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاب پیدا کر دیا تو پھر اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم تو آگ کے گڑے کی کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ تم سے یوں ہی اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ حبل کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں دو اقوال ہیں نمبر ایک حبل اس سبب کو کہتے ہیں جو مطلوب و مقصود تک پہنچانے میں ذریعہ بنے نمبر دو اور ایمان کو بھی حبل کہتے ہیں کیونکہ یہ سبب جہنم کے خوف سے بچاتا ہے عیسیٰ مبارکہ میں الفاظ بیان فرمائے گئے بحبل اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہمارے آقا کریم علیہم صلی اللہ علیہم نے ارشاد فرمایا حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی عنہ اور حضرت عطا رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت قطادہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے حضرت مقاتل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عمر ہے اور اس کی فرما برداری ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہماری آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اس کو پکڑے رکھو اور وہ واضح نور ہے اور شفائے نافع ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے جو اس کو پکڑے اور نجات ہے اس کے لیے جو اس کی پیروی کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری تین باتوں سے راضی ہوتا ہے نمبر ایک کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو نمبر تین اللہ تعالیٰ جس کو تمہارا حاکم بنا دے اس کی خیر خواہی کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری تین باتوں سے ناراض ہوتا ہے خضول بحث کرنے سے مال کو برباد کرنے سے اور کسرت سوال کرنے سے آج کا سبق ہم یہی پر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ